بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل بائیکار تین سال شعبِ ابو طالب میں جب کفار نے دیکھا کہ ایسی تکلیفوں اور عذیتوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم پر قائم ہے اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو محرم ساتھ نبوت میں انہوں نے کہا کہ بنو حاشم اگرچہ مسلمان نہیں ہوا پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا تو ان سے رشتہ ناتا کرنا چھوڑ دو انہیں گلی بازار میں پھرنے نہ دو ان کو کوئی چیز مول بھی نہ دو اس بات کا معاہدہ کیا گیا اور کعبہ پر لٹکا دیا گیا یعنی یہ سب لکھ کر کے جو ہے ایک معاہدہ کعبہ پر لٹکا دیا گیا کہ بنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو حاشم خاندان کو جو ہے ہر طرح سے بائے کارٹ کیا جائے ان سے نہ کوئی کچھ بیچے نہ کوئی خریدے وغیرہ وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلہ والے مجبور ہو گئے گھر بار چھوڑ کر پہاڑ کی گھاٹی میں محبوس ہو محصور ہو کر رہنے لگے قرآشت نے کھانے پینے کے چیزوں کا جانا بھی بند کر دیا بنو حاشم کے بچے بھوک کے مارے اتنا رویا کرتے کہ ان کی آواز گھاٹی سے باہر سنائی دیتی انہیں پتے چمڑے تک کھانے پڑے تین برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں نے اسی طرح کاٹے اور جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے گھروں میں قیدی بن کے رہنے لگے حج کے دنوں میں جب کافر دشمن سے لڑنا حرام جانتے تھے حج کے دنوں میں جب کافر بھی دشمن سے لڑنا حرام جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے باہر نکلا کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کا وعد سنایا کرتے تھے نصیحت کیا کرتے تھے کمبخت ابو جہل صبح سے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیرا کرتا تھا اور کہتا تھا لوگوں یہ دیوانہ ہے جو اس کے بعد سنے گا وہ اور مانے گا وہ تباہ ہو جائے گا تین برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سختی کو نہایت صبر اور استقلال سے برداشت کیا جب کافروں نے گھاٹی پر سے پہرے اٹھا لئے اور دیمک نے ان کے معاہدہ کا کاغذ کھا لیا جو کعبہ پہ لٹکایا گیا تھا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور لوگوں کو واضح و نصیحت شروع فرما دیا تھا گم کا سال ابو طالب کا انتقال دس نبوت میں ہو گیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ورے جو ہے سہیوگی اور ساتھی تھے ابو طالب نے لڑکپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی اور جب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دعوی شروع کی تھی وہ برابر مددگار رہے تھے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مرنے کا صدمہ ہوا دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا ابو طالب کے وفات کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا اس بیوی نے اپنا سارا مال و ذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر خوشی سے قربان کر دیا تھا اور راہ حق میں صرف کر دیا تھا یہ سب سے پہلے اسلام لائی تھی جبری علیہ وسلم نے اس بیوی کو اللہ کا سلام پہنچایا تھا اس بیوی کے گزر جانے کا رنج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت تھا اب قریشت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تر ستانا شروع کر دیا ایک دفعہ ایک شریر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کیچڑ پھیک دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گھر میں داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اٹھی اور صد دھولاتی تھی روتی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم کیوں روتی ہو تمہارے باپ کی حفاظت اللہ خود فرمائے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اب جو ہے آج کا سباق ختم کرتے ہیں اس کے آگے کے جو آج واقع ہیں اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین